نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور فکر کر سکتے ہیں کہ کونسی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے جس کو عقل بھی برا کہتی ہے لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں مثلا شادی بیعا کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لٹاتے ہیں اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ محض ایک رسم ہی ہے مثلا اگر آپ قبر کی اوپر بے پناہ پھول جا کے رکھ بھی دے تو مردے کو کیا فائدہ اور قبرستان میں کس کو پھولوں سے غرص وہاں تو سب اپنے اپنے عمال کے ساتھ قبر کی اندر ہیں اسی طرح جیسے بعض علاقوں میں قبر کو بہت پکا بنانے کا اور اس پہ سنڈے مرمر کا رواج ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کئی قبرستان ایسے دیکھنے میں آئے ہیں جس میں دور دور تک سنڈے مرمر خوبصورت نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی غریبوں کی بستیاں ہوں گے کہ جہاں چھت بھی نصیب نہیں اور کہاں قبرستان جو سنڈے مرمر سے بھر دیا گیا ہے کہ اور کسی کے دفنانے کی جگہ بھی نہ بچے حالکہ اسلام میں سب کہیں گے ہاں ہمارے دین میں یہ ہے کہ قبر پکی نہ بناو سب کو پتا ہے اور اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل دوسرا کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہمارے غلط کاموں کو ہمارے لیے ایسے لوجک کے ساتھ ایسے خیالات کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح ٹرائپ ہو جاتے ہیں پھر وہ خود بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے توبہ کے لیے شرط ہے کہ گناہ کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن جس گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے اس پہ توبہ بھی کب ہوگی اس پہ تو توبہ بھی نہیں ہو سکتا وہ تو ہم ویسے ہی ساتھ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور چال ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اس کے سامنے آ کر کھلے عام برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور انسان اس میں بھستا چلا جاتا ہے موسیقی